آج کے اس ویڈیو میں ہم کلاس نائن سبجکٹ میٹھ ایگزر سائز نمبر سکس پوائٹ ون جو کہ لائنز اینگلز ہیں اس کا پہلا کوسچن کرنے جا رہے ہیں پہلا کوسچن ہے اندگیون فگر لائنز ای بی انڈ سی ڈی انٹرسیکٹ ایٹ او تو اس شکل میں دو لائنز ای بی لائن اور سی ڈی لائن یہ ایک دوسرے کو او پہ کارتی ہیں او پہ انٹرسیکٹ کرتی ہیں ایف اینگل ای او سی اگر اینگل ای او سی اینگل ای او سی یہ والا اینگل ہے اینگل بی او ای اور بی او ای انگل بی او ای انگل سیونٹی ڈگری ہیں اگر ان کا ٹوٹل ان کا سم سیونٹی ڈگری ہے بیو ڈیس فورٹی ڈگری اور بی او ڈی اور یہ انگل جو ہے اگر یہ انگل فورٹی ڈگری ہے فائنڈ انگل بی او ای تو ہمیں بی او ای انگل بولنا یہ کتنا ہے انگل بی او ای انگل کتنا ہے اور ریفلیکس سی او ای اور سی او ای اور یہ انگل ہمیں بولنا ہے یہ کتنے ڈگری کا ہے تو ہم سولیشن نکالیں گے اے بی جو ہے ایک سٹریٹ لائن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے بی جو ہے ایک سٹریٹ لائن ہے اے بی ایز ایس سٹریٹ لائن اے بی ایک سٹریٹ لائن ہے اینڈ ریز او سی اینڈ ریز او سی اینڈ او ای یہ دو ریز جو ہیں they سٹیٹن آن دس لائن اینڈ ریز او سی اینڈ او ای سٹیٹن آن ایٹ یہ دونوں ریز اس پہ ہیں اے بی ایک سٹریٹ لائن آپ دیکھیں اے بی ایک سٹریٹ لائن ہے اور سی او اور دوسری او ای یہ دو ریز جو ہیں اس پہ سٹینٹ ہیں تو اس لئے جو تین اینڈز یہاں بنتے ہیں ان ریز کی وجہ سے ان تین اینڈز کا سم جو ہوگا وہ ہنڈرڈ ایٹی ہونا چاہیے یعنی اینڈل اے او سی دیر فور اینڈل اے او سی اور اس کے بعد ہے اینڈل بی او ای اینڈل بی او ای اور تیسرا اینڈل جو یہ والا سی او ای ہے یہ تین اینڈز جو اس لائنز پہ بنتی ہیں ان ریز کی وجہ سے ان تینوں اینڈز کا سم ہونا چاہیے ہنڈرڈ ایٹی ڈگری ہنڈرڈ ایٹی ڈگری ان کا ٹوٹل ہونا چاہیے یہ لینر پیر ہے تو اس طرح سے ہم اے او سی اور بی او ای جو کہ ہمیں کوسٹن میں دیا گیا ہے کوسٹن میں آپ دیکھیں اے او سی اور بی او ای یہ سیونٹی ڈگری ہے تو اے او سی اور بی او ای جو ہے یہ سیونٹی ڈگری ہے یہ دو اینڈز جو ہیں ان کا جو ٹوٹل ہے وہ سیونٹی ڈگری ہے اور پھر اینڈل سی او ای ہے angle COE is 180 degree so angle COE COE is 180 degree 70 ہم منس کریں گے 70 degree ہم منس کریں گے تو وہاں نکلے گا 110 10 degree 110 degree 110 degree تو اس طرح سے angle COE جو angle ہے COE یہ ہم نے نکالا 110 degree یہ ہم نے نکالا یہ اس کا آنسر ہے COE لیکن ایکچولی ہمیں COE جو ہے وہ ریفلیکس نکالنا ہے اس لئے یہ COE ہمیں نہیں نکالنا ہے بلکہ ریفلیکس COE ہمیں نکالنا ہے دیئر فور ریفلیکس COE ریفلیکس COE کتنا ہونے چھے وہ 360 degree میں ہم منس ہے باہر سے angle COE جو 110 degree اندر سے ہے اور باہر سے ہمیں کہنا ہے angle کتنا ہے تو باہر سے جو angle ہوگا اس کو ہم ریفلیکس کہیں گے وہ 360 degree اس 360 degree میں سے ہم COE منس کریں گے یعنی 100 and 10 degree جو نکلا سو 360 منس 110 degree 0 سے سے میں سے ایک تو پھائو تین میں ایک دو 250 دیگری دو 250 دیگری آپ کا آنسر ہے سو دس ریفلیکس COE جو ہے وہ 250 دیگری یہ پہلا آنسر ہے عمر تو دوسرا ہمیں یہ بولنا ہے کہ find angle BOE تو BOE یہ والا angle ہمیں بولنا ہے کتنے degree کا ہونے چاہیے تو اس طرح سے ہم شکل میں دیکھتے ہیں کہ COD ایک straight line ہے COD is a straight line again C یا CD ہم لکھیں گے CD is a straight line and جو raise ہیں اس پہ OE raise and raise OE and OB stand on it یہ اس پہ ہیں stand on stand on it یہ دونوں raise جو یہ سی پہ ہے ایک line جو straight line CD جو straight line ہے اس پہ دو raise ہیں OE and OB دو تو ان اس raise کی وجہ سے اس پہ تین angles جو بنتے ہیں ایک ہے COE دوسرا ہے E OB یا BOE اور تیسرا ہے POD تین angles اس پہ کھڑے ہیں ان کا total بھی 180 degree ہونا چاہئے linear PR ہے کیونکہ linear PR therefore تین angles جو اس پہ بنتے ہیں COE angle COE plus دوسرا angle BOE angle BOE اور تیسرا angle angle BOD یا جیسے آپ یہاں BOD دیکھ رہے ہیں BOD 40 degree ہیں angle BOD یہ تین angles ان کا 180 degree ہونا چاہئے اسی طرح سے جیسے آپ نے اس question میں دیکھ لیا کہ A O B یہ 3 angles ہیں linear pair ہے ایک lines پہ تین angles ہیں ایک point پہ بنے ہیں اور اس لئے ان کا 180 ہونے چاہئے سمیلرلی جو یہ 3 angles ہیں ان کا 180 degree ہونے چاہئے تو جیسے شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ angle COE 110 degree ہے یہ ہم نے یہاں پروو کیا ہے کہ جو ثابت کیا معلوم کیا ہے کہ COE 110 degree ہے تو COE کی جگہ پہ ہم 110 degree لکھیں گے اور پھر angle BOE تو یہ BOE جو ہم معلوم کرنا ہے ہم اس کو BOE لکھیں گے پلس پھر angle BOD تو BOD 40 degree ہے جیسے کہ question میں ہی دیا گیا ہے angle BOD is 40 degree تو یہاں 40 degree لکھیں گے تو ان تینوں کا sum جو ہوگا 180 degree ہونے چاہے تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ angle BOE جو ہے angle BOE is equal to 180 degree اور 180 degree میں ہم minus کریں گے 40 degree اور 110 degree تو 40 degree اور 110 degree that is 150 degree ہم minus کریں گے 150 degree ہے 180 degree میں سے 40 degree minus کریں گے اور 110 degree minus کریں 110 degree اور 40 degree ہوگئے کا sum جو ہے 150 degree ہے 180 degree سے 150 degree minus کریں گے تو ہمیں نکلے گا برابر 30 degree تو اس طرح سے angle BOE جو ہمیں معلوم کرنا تھا BOE اس کا جو 30 degree نکلا یہ دوسرا answer ہے ہمارا اور پہلا answer جو ریفلاکس COE نکال نکال تھا وہ 250 degree ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ دونوں angles معلوم کی